اسلام علیکم اس وڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں اپلیٹنگ سسٹم کے بارے میں سب سے پہلے اس کے ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں تو اپلیٹنگ سسٹم ایک سافٹوئیر ہے جو نہ صرف کمپیوٹر کے ہارڈ ویرز کو انٹرول کرتا ہے بلکہ دوسرے جو سافٹوئیر ہیں ان کو رن کرنے کے لیے بھی ہیلپ کرتا ہے یا مذہب کرتا ہے تو اپلیٹنگ سسٹم بات یاد رکھیں کہ اپلیٹنگ سسٹم ایک سافٹوئیر ہے جو دوسرے سافٹوئیرز کو رن کرتا ہے یا ایکزیگیوٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر کے ہارڈ ویرز کو بھی کنٹرول کرتا ہے اب کمپیوٹر کے ہارڈ ویرز کون سے فار اگزامپل ریم پروسیسر ہارڈکس ہو سکتی ہے کمپیوٹر کے جتنے بھی ہارڈ ویرز ہیں ان سبھی کو کنٹرول کرنا اپلیٹنگ سسٹم کی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے بلکہ نہ صرف کمپیوٹر کے ہارڈ ویرز کو کنٹرول کرنا بلکہ دوسرے سافٹوئیرز کو بھی رن کرنا اب دوسرے سافٹوئیرز کون ہے دوسرے سافٹوئیرز فار اگزامپل گوگل کروں اوپیرا فائر فاکس ویلسی میڈیا پلیئر ایمیس آفیس ایمیس آفیس کا یہاں پر مطلب یہ ہے میکرو سافٹ آفیس جس میں میکرو سافٹ ورڈ میکرو سافٹ ایکسل پاور پوائنٹ اینڈ ایکزٹر تو اپلیٹنگ سسٹم میں ایک خود سافٹوئیر ہے جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویرز کو کنٹرول کرتا ہے وہ دوسرے سافٹوئیرز کو رن یا ایکزیگیوٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اب اپلیٹنگ سسٹم صرف ایک نہیں ہے بہت سارے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں لیکن زیادہ در جو اپلیٹنگ سسٹم میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ایم ایس وینڈوز ہے دنیا میں آلموسٹ ہنڈرڈ میں سے نائیٹی اور میں بھی نائیٹی سے بھی زیادہ پرسنٹ کمپیوٹرز میں میکرو سافٹ وینڈوز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے تو میکرو سافٹ وینڈوز کے ڈیفرنٹ وڈینز اویلیبل ہیں فار ایکزیمپل وینڈوز ایٹ وینڈوز ایٹ پوائنٹ ون وینڈوز ٹین اور وینڈوز الیون بھی اب آ چکی ہے اور ایم ایس وینڈوز کے علاوہ اور بھی مختلف سافٹ ویرز اویلیبل ہیں مثلا میک او ایس میک او ایس مختلف ایپل کے لیپ ٹاپس میں استعمال کیا جاتا ہے انڈرائیڈ جو آج کل سمارٹ فونز میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ گوگل کی طرف سے ہی ہے آئی او ایس یہ ایپل کے جو آئی فونز پہر ہیں وہاں پر اپریٹنگ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے یونکس یونکس اپریٹنگ سسٹم بہت زیادہ پران ہے ٹھیک ہے اور یونکس کی بیس پر یونکس سے ہی آگے سے انڈرائیڈ بنایا گیا تھا یونکس سے ہی آگے سے لائنکس بنائے گئی تھی تو یہ جو یونکس اپریٹنگ سسٹم ہے یہ کافی پران ہے اور اس پر دوسرے اپریٹنگ سسٹمز اس کی مدد سے بنائے گئے ہیں مطلب کہ لائنکس جو ہے وہ در اصلا یونکس ہی ہے لیکن اس کا اپڈیٹڈ وڑیان ہے تو انڈرائیڈ بھی یونکس سے ہی بنایا گیا ہے تو یونکس اپریٹنگ سسٹم ہے لائنکس بھی اپریٹنگ سسٹم ہے آگے سے لائنکس کے ڈیفرنٹ وڑیانز ہیں مثلا کالی لینکس یوبنٹو اینڈ ایکزٹرہ تو یہ تھا اپریٹنگ سسٹم ہوتا کیا ہے اور اس کی مختلف اگزیمپلز میں نہیں آپ کو بتائیں ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اپریٹنگ سسٹم کے جو مین پارٹس ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں ان میں جو مین پارٹس ہیں وہ کرنل ڈوائس ڈرائیورز سسٹم یوٹیلیٹیز اور یوزر انٹرفیس اب کرنل کیا ہوتا ہے اپریٹنگ سسٹم کا سب سے اہم جو پارٹ ہے وہ کرنل ہوتا ہے اس کو ہم اپریٹنگ سسٹم کا ہارٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس ہی نہیں کمپیوٹر کی جو میمری مینجمنٹ کا سارا کام کرنل کرنا ہے ہارڈ ڈرائیو میں کون سے سیکٹر میں ڈیٹا ریڈ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے وہ سارا کنٹرول کرنل نہیں کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر کی سکیورٹی اپریٹنگ سسٹم ہے جسنا وینڈوز پاسفرڈ ویڈا کے لیٹی جو کام ہوتا ہے وہ سارا کرنل میں کرنل نے ہی پرفارم کرنا ہوتا ہے مین سے جو مین رسپانسبلیٹیز اپریٹنگ سسٹم کی سسٹم کے جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کبھی اکسٹرنل ڈوائس کبھی کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کی جائے تو وہ اکسٹرنل جو ڈوائس ہے اس کو کمیونی کے اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹوئر یا پروگرامز کی ضرورت ہوگی تو وہ جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو ڈوائس ڈرائیوز کہتے ہیں فار اگزمپل اگر آپ پرنٹر لے کر آتے ہیں تو پرنٹر ڈائریکٹ آپ اٹیچ کر دیتے ہیں یو ایس پی کے ذریعے یو ایس پی والی ایک وائر ہوگی آپ اس کو کمپیوٹر کے زیادہ اٹیچ کر دیتے ہیں اب کمپیوٹر تداریشی بات ہے وہاں پر اپریٹنگ سسٹم کو ہی چل رہا ہے تو وہاں پر اپریٹنگ سسٹم آپ پرنٹر کو کس طرح سے کمانڈز بیجے گا وہ اس کا سارا کسارا کام ڈوائس ٹرائیورز کرتے ہیں اگر ڈوائس ٹرائیورز نہیں ہوں گے تو آپ کا کمپیوٹر میں جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ جو آپ نے ایکسٹرنل ڈوائس لگائی ہے اس کے ساتھ کمیونی کیٹنگ کر پائے گی اگر اپری ڈوائس ٹرائیورز نہیں ہے تو یہ آسانی سے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہوتی ہیں بعض اوقات کئی ملتے بھی نہیں ہے لیکن آج کل موسٹری دور پر مل جاتے ہیں تو کئی تو کمپنیز جو جہاں سے آپ ہارڈوئر بائے کر کے آتے ہیں وہ خود ہی ساتھ میں دے دیتے ہیں وہ ڈوائس ٹرائیورز کی ایک سی ڈی یا یو ایس بی یا انٹرنیٹ پر اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں آگے سے سسٹم یوٹیلیٹیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے ہم اپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایکسٹرا سافٹوئرز ملتے ہیں مثلا کہ ڈس کلینر وغیرہ سسٹم یوٹیلیٹی سافٹوئرز کی مدد سے ہم کمپیوٹر کی منٹیننس ایزی لی کر سکتے ہیں تو یوزر انٹرفیس یوزر انٹرفیس یہ بھی اپریٹنگ سسٹم کا ایک بہت اہم پارڈ ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کریں گے تو یوزر انٹرفیس یہاں تو کمانڈ لائن یوزر انٹرفیس ہوتا ہے یہاں تو گرافی کا یوزر انٹرفیس ہوتا ہے تو مایکرو سافت وینڈوز جو ہے یہ کمانڈ لائن بھی ہے اور یہ گرافی کا یوزر انٹرفیس بھی ہے اوکے اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں ٹائپس آف اپٹیٹنگ سسٹم کی طرف یہاں پر صرف ایک یوزر ہی کام کر سکتا ہے مثلا کہ ملٹیپل یوزر سے نہیں کام کر سکتے یہاں پر سنگل یوزر اپڈیٹنگ سسٹم میں بھی آگے سے ملٹیپل ٹائپس ہیں ملٹیپل سنگل یوزر سنگل ٹاسکنگ اپڈیٹنگ سسٹم سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ اپڈیٹنگ سسٹم اس میں یوزر ایک ہی ہوگا لیکن وہاں پر ایک سے زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں مثلا کہ سنگل یہاں پر یوزر ایک ہی ہوگا اور ایک ہی کام ایک وقت میں کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ مائکروساف ورڈ پر کام کر رہے ہیں تو آپ نے صرف مائکروساف ورڈ پر ہی کام کر سکتے ہیں آپ بیکگرونڈ پر کوئی میزیگ Wildlife ملٹی ٹاسکنگ مثلا کہ وہ ms windows وہ ms word پر بھی کام کر سکتے ہیں ms excel پر بھی کام کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے vlc media player میں اس نے کوئی background پر کوئی music لگایا ہو ساتھ میں web surfing بھی کار رہا ہو تو different وہ کام کر سکتا ہے use der aeg ہی ہوگا لیکن ایک سے زیادہ بھی کام کر سکتا ہے وہ تو آپ دوسرے operating system کی طرف آتے ہیں time sharing the operating system time sharing updating system میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا operating system جو ہر task کو specific time دے گا وہ جو specific time ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں times loss یا time quantum تو وہ time quantum کے ساتھ جیسے ایک task کو ملتا ہے وہ time quantum مثلا کہ 15 seconds اگر تو وہ task اس کے اندر complete ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو اس کو circular queue میں back پر لگا دیا جاتا ہے تاہاں کہ اب next جب process ہو جائیں گی تو تاب اس کی باری آئے گی اس کی processing کی تو مطلب کہ in shot یہ کہ اس میں ہر process کو یا ہر program کو ایک specific time دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کی next time باری آ جائے گی اب next دیکھتے ہیں real time updating system تو اس میں دو ٹائپ ساتھ جاتی ہیں hard real time updating system اور soft real time updating system hard real time updating system میں کیا ہوتا ہے کہ جو updating system at a spot جو ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سی کمی کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن اس میں اتنی زیادہ پوندی نہیں ہوتی اس میں ٹائم کی جو restriction ہے وہ بہت لازمی ہوتی ہے network operating system ہے distributed operating system embedded operating system یہ سارے operating system کی types ہیں distributed operating system میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو computer کے مختلف hardwares ہیں وہ مختلف جگہوں پر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سبھی کو وہ control بھی کر سکتے ہیں operating system تو embedded operating system وہ جو آج کل smartwatches وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں وہ embedded operating system مختلف طور پر ہوتے ہیں تو یہ تھا کہ operating system ہوتا کہ اس کی مسلف examples کے بارے میں ہم نے بات کی اس کے علاوہ اس کے جو main parts ہیں وہ ٹائم سارے اپٹیٹنگ system کے بارے میں ہم نے بات کی I hope it is clear اگر کوئی آپ کا question ہو تو آپ comment box کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے علم کی جسدیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی برس کر دیجئے گا Thank you so much for watching this video Allah حافظ